میں آج اپنے پیارے وطن بھارت کی اس مٹی کو بوسا دے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بھارت کی اس دھرتی اور اس کے دھرتی کے پویتر ماتی نے وہ ماتائیں جنم دی ہیں جو آج دلی کے شاہین باغ میں بیٹھ کر بھارت ماتا کی طرح دیش کے سمویدھان کی رکشہ کر رہی ہیں میں ان ماتاؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے دلی کے سڑک شاہین باغ میں بیٹھ کر بھارت کے ان تانہ شاہین لوگوں کو بتا دیا کہ اگر سنسط تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے مگر ہمارے دیش کے گرہ منتری آدرنی شریع امیت شاہ جی کہتے ہیں اور وہ کتنی عجیب بات کہتے ہیں کہتے کوئی ہے جو سی اے پر ہم سے بحث کر لے کوئی ہے جو انار سی پر ہم سے ڈیبیٹ کر لے کوئی ہے جو آج آ کر ہم سے چیلنج کرتے کہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لے جناب آدرنی امیت شاہ صاحب بھارت بہت جاگرک ہو چکا ہے اب آپ سے ڈیبیٹ کے لیے بپکچ کے کسی نیتاؤں کی اور بڑے سکولر کی ضرورت نہیں ہے آواز دیجئے شاہین باغ کے ماہوں کے گود میں بیٹھے ہوئے بچوں کو وہ بچے کافی ہوں گے آپ کے لیے آپ کو لا جواب کرنے کے لیے تو وہ بچے ہی کافی ہوں گے ویسے آپ بڑے انسانیں میں چھوٹا انسان ہوں آپ بہت پڑے لکھیں میں کم پڑھا لکھا ہوں اگر آپ کے سٹینڈرڈ کو پرابلم نہ ہو تو آپ کی سیوہ کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں لیکن آج دیش جس طرف جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا بلکہ ہمارے دیش کے سر وہ چم پت پر بیٹھے ہوئے جو پدوں کے گریمہ کو اگر پہچان لے تو اس دیش پر بڑا ان کا احسان ہوگا ہمارے پردھان سیوک جی آدرنیہ شری نرندر موڈی جی جھارکن کے چناؤں میں آپ کہتے ہیں آندولنکاریوں کو کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے سرکاری آپ نے کیا کہہ دیا آپ کو خبر بھی ہے آپ نے کیا کہہ دیا کیرلا کے ان بھائیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو لنگیوں میں آندولن کر رہے ہیں بنگال کے ان بھائیوں کو کیا کہیں گے جو دھوتیوں میں آندولن کر رہے ہیں آدرنیہ موڈی جی اگر آپ کا نشانہ کھرتا پائی جاما ہے تو پچھلے تیس چالیس سال سے آپ بھی وہی پہن رہے ہیں وہ آپ کی درشتری ہے کہ آپ دیش کو کپڑوں سے پہچانتے ہیں وہ ہماری درشتری ہے کہ ہم دیش کے ناغرک کو اس کے مہارت کی محبت اور چریتر سے پہچانتے ہیں ہم دیش کے لوگوں کو کپڑوں سے نہیں ہم دیش کے لوگوں کو بھانشا سے نہیں ہم دیش کے لوگوں کو کھانے کے انداز سے نہیں بومبے کے پاؤں بھاجی سے لے کر اٹلی وڑا سے لے کر ڈال اور موڑی اور پیاس کے کھانے تک ہمارا بھارت ایک وشال دیش ہے ایک بھارت کا پردھان منتری بھی پورے دیش کا بھرمن نہیں کر سکتا میں اس دیش کا ناغرک ہو اور مجھے گرب ہے کہ میں بھارت کا ناغرک ہو اور ہمارے اس گرب کی پہچان تو اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم حج میں جاتے ہیں مانیے پردھان منتری جی آپ کو بتا دوں آپ تو اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ڈونالڈ ٹرمپ کی سمجھ میں آتا ہے اور ٹرمپ صاحب آپ کی بڑی اچھی انگریزی سمجھتے ہیں کیونکہ مسٹر ٹرمپ ٹرمپ جو ہے وہ اس وشف کے بڑے وچتر پڑھانی ہیں اب ان کو بھی اپنے چناؤ جیتنے کے لیے امریکن انٹرلیکچول کافی نہیں ہو رہے تو بھارت سے کچھ امپورٹ کرنا پڑھ رہے جسے ہم تنگ آ چکے ہیں لیکن جناب موتی صاحب جب حج کا زمانہ ہوتا ہے تو مینا کی وادیوں میں پچاس لاکھ حاجی کفن پہنے رہتے ہیں کسی کے بدن پر کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا ہے جب ہمیں وہاں کہا جاتا ہے کہ پہچانو بھارت کے لوگ کون ہیں موتی جی آپ چہرہ دیکھتے ہیں ہم مینا میں ترنگا دیکھتے ہیں ہم اپنے ترنگوں کو دیکھ کر بھارت کے لوگوں کو پہچانتے ہیں اور دیش کے غریب مزدوروں کی محنت کی وجہ سے جو ان کے پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں یہ بھارت کا مزدور ہے پتہ نہیں آپ کا پسینہ کون سے مشروب کا ہے جس کی مالش کر کر آپ کریم کو چیلنج دینا چاہ رہے ہیں یہ تو بابا رامدیو جی کے لئے نیا پروڈکٹ ہے مودی پسینہ کریم بنائیں گے دیش کو ایک نئے طریقے سے لوٹیں گے مودی جی آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا نہیں نہیں مودی جی ہمیں نہیں چاہیے ہم آج آپ کو بتا دے رہے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدان ہوگا اور یہ سمویدان ہم اس دیش کے مہا پرش بابا صاحب امبیٹکر کو سلام کرتے ہیں کہ بابا صاحب امبیٹکر نے جو ہمیں سمویدان دیا ہے اس سمویدان کے ایک انچ پیچھے ہٹنے والوں کو ہم دیش میں جین سے رہنے نہیں دیں گے جناب عمیت شاہ صاحب نے آپ نے کہا این آر سی کے ویرود جتنا اندولن کرنا ہے کر لو سی اے کے ویرود جتنا اندولن کرنا ہے کر لو ہمیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے ماننیے گرہ منتری جی آپ آج طاقت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا بات ایک انچ کی کہلیں آپ جنتہ دوڑاتی ہے تو انگریزوں سے پوچھ لو کتنا بھاگنا پڑتا ہے ابھی جنتہ نے آپ کو دوڑانا شروع نہیں کیا ہے ابھی تو ہماری ماؤں نے صرف آپ کو اتنا بتایا ہے کہ کل تک ہم کچن سمحالتے تھے تم سے نئی سمحل رہا ہے تو اب بھارت کو سمحالیں گے دلی کے شاہین بار جینیو جہاں سے ہماری بہن آئی ہوئی ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ بنارس ہندوی یونیورسٹی علیگرہ مسلم انیورسٹی کولکاتا کا پاک سرکس میدان مہاراشترا کا اودگیر مدد پردیش کے واشتہ اندور بھوپال جہاں میں نے فیزیکلی وزٹ کیا ان دھرنوں میں میں نے جا کر پوچھا اپنی بہنوں سے بہنوں بتاؤ تمہیں کیا درد ہے تو وہ کہتی ہیں مجھے موت پسند ہے مگر بابا صاحب کے سمویدان میں چھڑ چھڑ پسند نہیں ہے دیش میں اتنی مہنگائی ہو گئی مگر ہماری بہنیں گھروں سے نہیں نکلی یہ الگ بات ہے کہ دیش کی وطن منطری ہماری بڑی بہن شریمتی نرملا ستر منجی ہیں ہماری بہت ساری بہنیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہیں ہماری ایک بہن تشتہ شدلوات جی بھی یہاں موجود ہیں کون نہیں جانتا ہے دیش ان کو جس دیش نے مایا کوڈنانی جیسے ناغن کو دیکھا ہے وہی دیش تشتہ ستلوات جیسی درگا کو بھی دیکھ رہا ہے ہمیں گرب ہے آپ پر گرب ہے ہمیں آپ پر پورا دیش آپ کو سلام کرتا ہے میری بہن آپ کو آپ نے جس اتیچار کے ورود سب کچھ کر لیا لیکن شکتی سب کچھ نہیں ہوتی اگر شکتی سب کچھ ہوتی تو بہن تشتہ ہمارے بیچ نہیں بیٹھی ہوتی اس لیے میں اپنے بھارت کے چنیوئے سرکار سے ونمبرتہ پروبک بڑے ہی ونمبرتہ پروبک آوے دن کرتا ہوں ونٹی کرتا ہوں ماننی سرکار یہ دیش اہنکار سے نہیں چلے گا امبیٹ کر کے سمویدھال سے چلے گا میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ شکتی تنطر سے لاؤٹ آئیے لوگ تنطر کی طرف لوگ تنطر یہ اس دیش کے مول نوازی آپ تے کریں گے کون رہے گا کون نہیں رہے گا چھتیزگر کے ماننے مکہ منتری جی نے کہا اور بلکل صحیح کہا انہوں نے کہ چھتیزگر میں جو دھائی کروڑ آدی باسی ہمارے بھائی بہنیں آج ان کے پاس کوئی کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں مگر وہ چار ہزار سال پرانے اس دیش کے مول نوازی ہیں اگر ان پر آج آئی ہے تو ہم مسلمان بھی ان کے لئے گولی کھانے کو تیار ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں مہاراسترہ کی پولیس تو بڑی اچھی ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مہاراسترہ کے سرکار کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہاشے گولی گولی مت کھیلیے گا آپ کے پاس گولی ہوتی نہیں ہے جتنے بھارت کے جیالوں کے سینے موجود ہیں آپ گولی گولی مت کھیلیے مہاراسترہ کے پولیس سے سیکھنے کی اگر ضرورت ہے تو اتر پردیش کے پولیس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اتر پردیش کے پولیس میں نے دی دوئے گا مہاراسترہ کے پولیس کے یونیفارم وغیر اچھے اہرن وغیر کیے ہوئے ہیں اچھا ٹیپ ٹاپ میں ہیں یہ لوگ شو وغیر ابھی دیکھا تو اچھا صاف سترا ہے اتر پردیش کے پولیس اتنی ننگی اور بھوکی ہو گئی ہے کہ مہیلاؤں کے بلینکٹ لے لے کے بھاگ رہی ہے ہم نے ایسی پرستیتی کبھی اپنے پولیس بھائی بینوں کے نہیں دیکھے تھے ارے آپ کے پاس اگر بلینکٹ نہیں ہے ہمیں آواز دو ہم بیر سے پاس ہو بلینکٹ آپ کے فیملی کے لئے بھیجوا دیں گے مگر کرپیا آپ چوری چماری مت کرو ورنہ چور بھی یونیفارم پہن کر آ جائے گا تو ہم پہچانیں گے کیسے ماننی یوگی جی آپ اس دیش کے سب سے بڑے راج کے ماننی مکھے منتری ہیں آپ کا آدر سممان ہے آدر سممان ہے چونکہ آپ نے بھی امبیٹ کر جی کے سمویدان پر ہی شفت لیا ہے لیکن میں آج کہنے پر مجبور ہوں میں چھوٹا ہوں مجھے چھما کر دیجئے گا وستر سے آپ سنیاسی لگتے ہیں چرطر سے آپ ستیہ ناسی لگتے ہیں بہتر ہوگا اس دیش کو جوڑ لیجئے آج دیش کی مہنگائی کہاں پہنچ گئی پیاز اتنی مہنگی ہو گئی کہ پارلیمنٹ میں پوچھا جا رہا ہے کہ پیاز کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں تو ہماری فائنانس مینسٹر بڑی بہن صاحبہ کہتی ہے اچھا میں تو پیاز کھاتی نہیں ہوں ویسے ہمارے منچ پہ جو بدھی جی بھی ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا میں بہت سارے ایسے چکن کھانے والوں کو جانتا ہوں جو پیاز نہیں کھاتے آپ پیاز نہیں کھاتی ہیں دودھ تو پیتی ہوں گی وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے رسوئی کے گیس مہنگے ہو گئے آپ بھارت کو ہندو اور مسلمانوں میں باٹنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہی نے باٹا تھا آج آپ ہی کی وجہ سے ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں اور یاد رکھئے یہ دیش ہمارا مہان ہے آپ جیسے کتنے آئے اور چلے گئے ہم بھی آج ہے کل نہیں رہیں گے بھارت ہے بھارت رہے گا دیش ہے دیش رہے گا بنارس میں ایک پویتر گنگا بہتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں نے اس گنگا کا درشن کیا ہے بنارس کے بہتے ہوئے پویتر گنگا کے جلسے ہندو بھائی اشنان کر کر مندروں میں پوجا کرتے ہیں دیش کی سرکار کو بتا دو اسی پویتر جلسے مسلمان بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں آپ ہزار کوشش کر لیں ہمیں باٹ نہیں سکیں گے دیوالی آئے گی ہم تمہارے ہاتھ سے چھن کر مٹھائی کھائیں گے اور سمائے آئے گا عید کے مہینے میں تم ہمارے گھر میں گھس کر سمائی کھاؤ گے تیرے بغیر میری عید نہیں میرے بغیر تیری دیوالی نہیں ہو سکتی آپ جتنا چاہے بانٹ لیں آپ جتنا چاہے بانٹ لیں جو آپ کر سکتے کر لیجئے لیکن میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں آدنی مودی جی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک کر دیا ہم بھی دعا کرتے کہ خدا آپ کو بھی آپ کی بیگم کے ساتھ ملا دے بھائی کوئی اچھا کیا ہے تو اچھا ہی بولو گے نا انہوں نے ہمیں ملا دیا خدا ان کو ملا دے اور یاد رکھو جس کا اپنا گھر بسا نہیں ہوتا ہے وہ کسی کا گھر بسنے نہیں دیتا ہے اس لئے ہمارے بھارتی سنسکرٹ میں بچے جب بڑے ہو جائیں تو فوراں گھر بسا دو تاکہ کچھ سیکھ لے مودی جی ہم آپ سے چھما چاہتے ہیں بچپن میں آپ کے پیتا جی نے آپ سے چائے بچوا لیا ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے ان سے بھول ہو گئی تھی لیکن آپ اس کی سزا بھارت کے کروڑوں یوہا کو دیجے گا چائے بچوا کر پکوڑے بچوا کر اور اگر اہی اگر اہی پالیسی چلی تو بھائیو اگر اہی پالیسی چلی تو اب چائے والے کو چھوڑو کسی پان والے کو سرکار دے دو اس لئے کہ کم کم پان والا چونہ لگائے گا تو پوچھ کر لگائے گا کتنا لگاؤں وہ کم سے کم ہم سے پوچھے گا تو بھائی کتنا لگاؤں انہوں نے تو اتنا ڈالنا شروع کر دیا کہ پورا بھارت شگر پیشنٹ بن گیا آج دیش میں جینیوں کو کہا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی گائیں ہمیں شرم آتی ہے جو دیش اپنے وشوے ودلائے کا سمان نہ کر سکے وہ اس دیش میں مہا پروش نہیں گھنڈے پیدا ہوا کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں جینیوں میں کچھ دیش بھکت لوگ چہرہ چھپا کر گئے تھے میں بھی اس دیش میں مدرسے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے کمپس بھی دیکھے ہیں میں کوئی کم ہولٹیج کم ہولوی نہیں ہوں مجھے پتہ ہے چہرہ چھپا کر آتنگ وعد آیا کرتا ہے دیش بھکت نہیں آیا کرتا اس دیش کا آج جو لال کنہیہ کمار اور ہماری بہن اور ہمارے اس منچ کے آج کے ارگنائزر سنیل جی اور تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں اور ان سب سے زیادہ اگر سمان عزت اور سلام کے لائق ہے تو آپ لوگ ہیں آپ جنتہ لائق ہیں ہماری وہ بہنیں لائق ہیں جن کو میں سلام کرتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم اور ہم کو تو ایسی ایسی دعا آتی ہے کہ بھوت کیا ابلیز بھی بھاگ جاتا ہے آج دیش کو جوڑ کر رکھنا ہے اور میں سورے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں جیسا ہمارے منتری ماننے جی نے کیا کچھ بھی ہو جائے اشانتی کو نہیں ہونے دینا ہے کچھ بھی ہو جائے پتھر نہیں بھیکنا ہے یہ دیش ہمارا ہے یہ بسے ہماری ہیں یہ جنتہ ہمارے ہیں یہ تن کے تن کے ہمارے ہیں اور یہ پولس والے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری لڑائی صرف ہماری نہیں آپ کے آنے والے بچوں کے وبش کے سرک چھت کرنے کی لڑائی ہے ہمارا دیش ہمارا سپنہ ہے کہ ہمارا دیش سنگاپور سے زیادہ سٹرونگ ہو امریکہ سے زیادہ مضبوط ہو چائنہ کے بچے امریکہ سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور بھارت سرکار کا منطری صبح اٹھ کر پاکستان پاکستان کرتا ہے شرم آتی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی پاکستان بھیج دیں گے پاکستان بھیج دیں گے اگر آپ کے پاس اتنی شکتی بھیجنے کی ہے تو بھارت کے یوہاں کو کنڈا بھیج دیجئے کچھ پیسے آ جائیں گے ریونیو آ جائیں گے ڈالر آ جائیں گے دیش کمزور ہو رہا ہے بنگلہ دیش کی جی ڈی پی آٹھ پوائنٹ پہ بڑھ گئی جو بنگلہ دیش سوئی سے لے کر پیاس تک ہم سے لیتا تھا آج آٹھ پرسنٹ اُڑکی جی ڈی پی ہے اور ہماری جی ڈی پی اگر پرانے طریقے سے لیے جائے دھائی پرسنٹ اور نئے طریقے سے لیے لیا جائے تو سڑھے پانچ پرسنٹ ہے بھارت کے آرشتری امرتہ سینجی نے کہا جو جو لوگ بھی اچھی باتیں کہیں وہ برے ہیں آپ کے لیے تو معاف کیجئے گا پاکستان برباد ہوا ہے لشکر تیبہ سے بھارت برباد ہو رہا ہے لشکر میڈیا سے یہ آپ نے کچھ گودی میڈیا تیہ کر لیا ہے اس سے دیش نہیں چلے گا میں دیش کے جوہ مرد بے باک میڈیا کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دیش کی آواز اور غریبوں کی آواز کو پہنچائی ہے میں کڑوڑوں لوگوں کو سلام کرتا ہوں آج کے اس سبھا کے آئے ہو جک اور اس میں آئے ہوئے تمام لوگ بھائی بہن چھوٹے بڑے سبھی لوگ دلت مسلم ہندو سکھی شاہی جین پارسی میں سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت دھنیباد بھارت زندہ باد انقلاب زندہ باد بھارت کا سمویدھان زندہ باد ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکھت ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی ہے ہمارے ہو نوکرون